بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمین حسن آج میں بات کرنا چاہوں گا ہمارا جو برننگ ٹاپک ہے کوویڈ نائنٹین کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ایک بی بی سی کا آرٹیکل ہے آج انہوں نے ایک ریسرچ جو ہے یو کے سائنٹس کی جو ایک بریک تھو کے طور پر پیش کی ہے دیکسا میتھرسون کا استعمال کیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے دیکسا میتھرسون یہ ہے کیا ڈاکسا میتھرسون بسیکلی نائنٹین سیکسٹی سے استعمال ہو رہا ہے ایزا لائیسرنگ ڈرگ ایزا انٹلی انفرمیٹری ایجنٹ یہ بسیکلی ایک سٹی رائیڈ ہے اور ایسٹما کی کنڈیشنز میں ریمترائی آرٹریٹس کی کنڈیشنز میں انٹلی انفرمیٹری ریسپانس جہاں بھی آپ کو شہیں گے ہم سٹی رائیڈ کو استعمال کرتا ہے تو یہ سرچ جو ہے یہ بسیکلی کی گئی ہے یو کے میں جہاں پر پروفیسر پیٹر اور پروفیسر بارٹن ان لوگوں نے ہسپٹلز میں دو ہزار پیچنٹس کو دیکسا میتھرسون کا استعمال کروایا وہ لوگ جو وینٹی لیٹرس پہ تھے اور وہ لوگ جو کے اکسیجن سپورٹ پہ تھے جو لوگ وینٹی لیٹرس پہ تھے ان کو تھرہو انٹرہوینس روٹ یا تلبس کے تھرہو اور وہ لوگ جو اکسیجن سپورٹ پہ تھے ان کو تھرہو ٹیپلٹ انہوں نے دس دل لگاتار جو ہے یہ ٹیکسا میتھرسون استعمال کروایی اب ان کی فائنڈنگز کیا تھا ان کی ازرائل کی فائنڈنگ یہ ہے کہ وہ لوگ جو 20 لیٹرز پہ تھے ان لوگوں میں جو death risk تھا وہ one third کام ہو گیا ان کے رسرش کے مطابق ان میں جو death percent تھی وہ 40 سے 28 percent پہ جو ہے وہ آ رہی اور وہ لوگ جو oxygen spot پہ تھے ان میں جو death rate تھا وہ 25 سے 20 percent پہ آ گیا یاد رکھے گا کہ Corona کی اندر وہ لوگ جو 20 لیٹرز پہ چلے جاتے ہیں half of them جو ہے وہ سروائے نہیں کرتے studies کے مطابق تو یہ بہت بڑا breakthrough ہے جو oxygen یہ جو ڈیکسامیترسون کا استعمال جو ہے researchers یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلے سے استعمال کر رہے ہوتے انگلینڈ میں یوکے میں شاید پانچ ہزار مزید جانے جہاں وہ بچ سکتی تھی اب میں جو بات یہاں کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے کچھ facts میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں کیونکہ مکمل article جو ہے پڑھنے کے بعد research findings کو پڑھنے کے بعد یہ چار پانچ چیزیں میں آپ سے discuss کرنا چاہا رہا ہوں اس کی جو conclusions ہیں conclusion number one دیکسامیترسون یہ ان لوگوں کے لیے کارامت ہے جو ventilators پہ ہیں یا جن کو oxygen spot کی ضرورت ہے یا جن کو breathing کا ایشو ہے number two جن میں mild symptoms ہیں اور وہ لوگ جن کو breathing کا ایشو نہیں ہے mild symptoms مراد ہرکی پھول کی خانسی یا آپ کو flu ہو گیا یا جسے میں درت ہے temperature ہے آپ کا سانس نہیں پھول رہا آپ کو یہ ڈرگ ہے اس کے لیے سے آپ کو phyran نہیں ہوگا ملڈ symptoms کے اندر اس ڈرگ کا phyran نہیں ہے تیسرے نمبر پہ جو میں conclusion یہاں پہ add کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نہ تو corona کا risk کہ آپ کو ہوگا نہ یہ کام ہوتا ہے اور نہ ہی یہ basically ایک life saving drug ہے جو کہ وہ لوگ جو ventilators اور اکسیل سپورٹ پہ جا چکے ہیں یہ ان کے لیے ہے بسی کے لیے تو خدا رب میرا میسیج جو اس میں ویڈیو کے ذریعے اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں اب یہ نہ ہو کہ ہمارے medical stores پہ یہ دوائی جو ہے اگلے تین چار جنہوں میں ناجاب ہو جائے اور ہر بندہ جو ہے اس کو گھروں میں stock کرنا شروع کر دیں اور یہ نہ ہو کہ اس کی جو قیمت ہے وہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہو جائے وہ لوگ جن کو واقعی اس کی ضرورت ہے وہ اسے محروم نہ ہو جائیں خدا رہ آپ لوگ اس کو stock کرنے سے بعد آجائے گا کیونکہ جو majority cases ہیں کرونا کے اس میں mind sign symptoms ہمارے ہزگرد برتے ہیں ہمیں پاتا ہے کہ یہ لوگ کرونا کے patients آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن mind symptoms کے ساتھ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے researches کے مطابق ہر 20 میں سے 19 بندے ایسے ہیں جن کو hospital میں admit ہونے کے ضرورت نہیں ہوتی وہ بغیر hospital میں admit ہو ہے after some treatment وہ اپنے گھروں میں آپ کو self isolate کریں اور وہ ان کی recovery ہو جاتی ہے so dexamethyl spesially for those people جو ventilators پہ ہے جن کو sanse کا problem ہے جو oxygen spot پہ ہے اور doctors کی recommendation پہ استعمال کر رہی ہے جو mind symptoms کے ساتھ اس کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کے preventive use سے آپ کو corona نہیں ہوگا یہ بھی غلط statement ہے preventive بھی اس کا corona جو ہونے سے نہیں روکتا تو kindly اس میسیج کو آپ آگے اپنے دوست باپ کے ساتھ بھی کرنے کریں تاکہ ہم effectively جو pandemic ہے اس کے against fight کر سکیں اللہ کی ذات مجھے آپ کو انسانیت کو اس pandemic سے مجھے السلام